اب وہاں رہ گئے وہ پرماتمہ اور پیاری آتما جس کے لئے مالک آئے تھے پرمیشور نے چرچہ سرو کی کہ بیٹا بھگتی کیا کرو پرماتمہ کا نام لینا چاہیے یہ منسطیون بار بار نہیں ملے گا تو گریب داستی جیسے بچے تھے کہن لگے بگون ہم کرتے ہیں رام رام کرتے ہیں سیتہ رام کرتے ہیں رادے شام کا عذاب کرتے ہیں بزرنگ بلی کی جائے بولا سنکر بھگوان کی بھگتی کریں پھر پرماتمہ نے کافی دیر تک ان کو سمجھا ہے بیٹا یہ ان کی بھگتی سے موکس نہیں ہو سکتا آپ کا ذنم اور مرتون نہیں مٹ سکتا آپ کے کرم کے اندر یعنی پرہرد کے اندر دوستان لکھا ہے کوئی پاپ کرم جس سے آپ کو کوئی خانی ہونی ہے تو ان بھگوانوں کی بھگتی سے وہ سماپت نہیں ہو سکتی ان بھگوانوں کی بھگتی کرنے سے آپ کو پن اور پاپ دونوں ہی پراپت ہوں گے اور کہتے ہیں پچھلے ہی تب سے ہوتے ہیں پورا ہم سے مراد یہ پچھلے سنسکار سے اس بالک کے ایک دم اس کے ہر دم ایک بھی سیسپریٹ نہ ہوئی کہ پرماتما آج تک ہم نے یوگیان کبھی کسی سے سنا نہیں ہے ہر ایسا پاپوں کا ناس کر کے ہمیں پویتر کر سکتا ہے اور موکس پورا دے سکتا ہے اور ہم ہم نے تو کبھی کبھار سورگ سنا تھا اس سورگ کی بھی جانکاری پوری نہیں تھی تب پرماتما نے سورگ کی ڈیفنیسن سنائی ریباسہ سنائی کہ سورگ تو بیٹا ایسا ہے جیسے ایک ہوتل ہوتا ہے اور ہوتل کے اندر جیسے سملا کلو منالی سائیڈ میں یہاں راجستان اریانہ پنجاب اتر پردیش کے وقتی دھنی لوگ ہوتے ہیں وہ مہینہ بیچ دن ہفتہ دس دن گرمیوں کے سمیہ میں وہاں چلے جاتے ہیں اپنے جیب میں پیسہ لے جاتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار کمرہ قرائے پر لیتے ہیں ہوتل میں کھانا بھی سب سویدھ ہیں اپ لفظ ہوتی ہیں سہر سپٹے کرتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ ان کا وہاں کرم اکسیتر نہیں ہے وہ اپنے دھن کو ہی ویہ کر رہے ہیں وہاں ان کو سویدھا خوب راپت ہے کوئی کام نہیں لیکن ان کی جیب کٹ رہی ہے ان کی پونجی ناس ہو رہی ہے جو لے کر گئے تھے اور جس سے میں وہ پونجی سماپت ہو جائے گی وہ سم وہاں سے چلے آئیں گے اگلے ورس ہو سکتا ہے ایسا لاب نہ ہو جس سے پچاس ساٹھ ہزار روپے سیو ہو جائے بچت ہو جائے تو وہ اگلے بار وہاں بھی نہیں جا سکتے یہی رہنا پڑے گئے ٹھیک اسی پرکار یہ سورگ ہے سورگ میں بھگتی کے دھنی بھگتی جاتے ہیں وہاں کوئی کام نہیں لیکن آپ کے پونج وہاں جمع ہو جاتے ہیں جو بھی کھاؤ گے پیو گے اسہ کرو گے آپ کو پرابت ہوتا رہے گا لیکن آپ کا بیلنس لیس ہوتا رہے گا اور جس سے میں آپ کے پونج سماپت ہو جائیں گے آپ کو زبردستی وہاں سے نرک میں ڈال دیا جائے گا اور نرک کے بعد پھر پونے آپ کو یہاں چورہ سی لاکھ یونیوں کی کتے گدے سور کے شریروں میں بیچا جائے گا اور یہ پرکریا آپ اسنگ جنموں سے کر رہے ہو بھوگ رہے ہو اس کا نروحہ کر رہے ہو جہاں سے میں آیا ہوں وہ ایک ایسا ستھان ہے جہاں آپ پہلے رہتے تھے پوری شریشتی رچنا سنائی ہے آپ سب ہی وہاں رہتے تھے وہاں کبھی مرتو نہیں ہے وہاں کوئی چیز کا ابھاؤ نہیں ہے اور یہاں آپ نے آج چاہے کچھ بھی سویدھا اپر آپ کو کتنے آپ کی پاس زمین ہے سہرازہ بنے ہو یہ تو آپ کے پاس رہنی ہی نہیں ہے مرتو کوپرانت نہ جانے کہاں پٹکے گا یہ کال اٹھا کے اور جس مایہ کو آپ آج اپنی مان رہے ہو اس کو آپ کے نانا جی کے پتا جی بھی اپنی مان رہے تھے اور اس کے پتا جی بھی اپنی مان رہے تھے اب وہ کہاں ہیں بھائی اب وہ کہیں گدھے کتے بن کر گھوم رہے ہیں تو پرماتمہ نے گریب داستی کو سنبھایا یہ مایا ہے رام کی اپنی کہیں گمارے جمپر دکے کھاؤ گے نہہک بہے بگار انجی ساہوکار کی یہ بنجارہ سنسار اور پنجی مال گواں دیا اب نہہک بہے بگار پرماتمہ نے بتایا کہ بیٹا یہ پرتوی اس کال ساہوکار کی ہے اور تم یہاں بنجارے بن کر آئے ہو اس پر ایک آپ نے اس سے لاب اٹھانا تھا کہ اپنا نروحہ بھی کرتے ہیں اور موکس کے لئے بھی کچھ پریتن کرتے ہیں آپ اس ادیسے کو بھول کر یہاں سنسار کی بھول بھول چکے ہو اور ست آپ نے یہ پرمپرہ مان لکھ بڑھے ہو کر تمرائے کریں یعنی ورد آشتامہ تو مرتو سبھی کی ہوتی ہے اور جب تک ورد نہیں ہوتے خوب کام کریں اچھی سمپتی بناویں ہمارے آنے والے بچے پریوں کریں گے تو پرماتمان بتا کہ بیٹا بچوں کو بھی وہی ملے گا جو ان کے سنسکار میں ہیں آپ نے ایسا دیکھا وہ کہا کہ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جن کی بہت سمپتی تھی اور بچہ نے وہ پھر بعد میں ساری بیچ کھائی سراب پین لائے گئے اب اس بھولی آتما نے بچوں کے لئے ہی سارا جیون ورچ کیا ساری سمپتی جوڑی اور جو سمپتی میں اس جیون سے جوڑنی چاہیے تھی بھکتی کرنی چاہیے تھی وہ اکری نہیں جس کارن سے وہ تو کہیں کتہ بن کر گلی میں گھوم رہا ہوگا پتا جی اور بچے اس کی زوڑی ہوئی سمپتی کو سراب پی رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جھنڈٹ ہے اسے نکلنا چاہیے آپ پرماتمان بہت سے اچھی قتھائیں سنائی گریب داستی ایک دم تڑف اٹھے کہ پرماتمہ یہ جنم مرن کا روک تو بہت بینکر ہے ورد وستہ میں جیو بہت ڈکھی ہوتا ہے تو پرمیشور نے بتا کہ یہ جرہ اور مرن میں جو ویدھی بتاؤں گا بگتی کی اس سے صدا کے لئے سماپت ہو جاتا ہے اور جو سادنہیں آپ کو پرابت ہیں پورے وشوے میں وہ ذرا مرن کے ناس کرنکی نہیں ہیں جیسے کرم کروگے ویسے ہی بھوگنے کے لئے وہ آپ کے لئے بنائی ہیں یہاں کے مالک نے اس کا اب بچے کو اچھائی اور برائی کا زلدی اثر ہویا کریں وہ تڑف اٹھا بری طرح کام پہ گیا گریب داستی اور کہا بگوان نے پھر کیسے بنے بات پرماتمہ بولے کہ اس لوگ میں جانا ہوگا گریب داستی نکاح بگوان ایک بار وہ لوگ دکھا دو جائے کیونکہ یہاں آپ کے اطریق کوئی بتانے والا نہیں ہے اور من پاپی ویسواس کر نہیں پا رہا ایک بار آنکھوں دیکھ لوں ڈاتا تو درد ہو جاؤں گا درد ہو جاؤں گا پرماتمہ بولے ٹھیک ہے پر تم منتر لے شس بن میرا تب میرے ساتھ چل سکتا ہے پر تم منتر دیا اور ماتمہ نے اس کو نکالا کیونکہ یہ تو اوپر کور الگ ہے اس کے اندر اوریجنل ایک اور شریر ہے سخصن شریر یہ تیسا جیسے اور کوٹ پین رکھا ہوں جیسے سرف اوپر سے کانچلی چھوڑ دیتا ہے اور سرف اوریجنل اس سے بھن ہے تو یہ اپنا باوڈی جو ہے یہ تو کانچلی اس کانچلی کانچلی میں ہم بہت کچھ پرامٹ کر سکتے ہیں یہ شریر ایسا سندلو جیسا انڈہ ہوتا ہے انڈے کا کور ہوتا ہے اور جب بھگتی اس میں بیج پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے انڈے میں بچہ بن جاتا ہے اور جب وہ بچہ پنک وغیرہ اس کے ہو جاتی ہیں تو انڈہ پھوٹ جاتا ہے انڈے کو چھوڑ کے اندر جو وستو تھی وہ بچہ اب اس کے پنک ہوگی وہ اوڑن لگ گیا تو اسی پرکار آپ کے اندر جو باوڈی ہے اس بھگتی سے یہ انڈہ سمجھو اس کو انڈ بھی کہا ہے شریر کو پینڈ بھی کہا ہے اور اس کے اندر یہ آپ کی آپ کا جو بھگتی روپی پر پڑھنے لگ رہی ہے پنک اور جب یہ بھگتی کھو کرو گے ڈٹکے سمیہ آنے پر آپ کا پنک لگ جائیں گی اس سکسم شریر کا ہے یہ اوپر کا کور یہ انڈہ یہیں پڑا رہ جائے گا اور اوریجنل پکسی یعنی بھگتی یکت پرانی ست لوگ چلا جائے گا سدھی سے اڑکا تو گریب داستی بڑے پرباوٹ ہوئے پرماتما ان کو لے کر اوپر گئے سب سے پہلے دھرمراج کے دربار میں پہلے بھرما بیسنو محیس کے لوگ دکھائے سورگ اور نرک دکھا وہاں ہاں ہاں کارمچی تھی سبھی پرانی پرماتما کو دیکھ رہے تھے اور ان کو وہ باتیں یاد آ رہی تھی جب کبھی وہ من و شریر میں تھے جو آز نرک کے اندر دکھ اٹھا رہے ہیں یا سورگ کے اندر اپنی پنجی نشٹ کر رہے ہیں ان کو وہ دن یاد آتے ہیں جس دن پرماتما کبھی ان کو پرچھوی پر من و شریر میں ملے تھے اور انہوں نے پرماتما کے اس گیان کو کارنوں کے اوپر سے ٹال دیا تھا تو وہاں رو رہی تھی وہ پرماتما نے کہا کہ میں تمہیں اس دن ملا تھا وہاں پر اور میں کیا کہہ رہا تھا بچو کیونکہ اس کے پالک کے پاس تو سارے ریموٹ ہیں اور پرتیک پرانی کے اندر انتہ کرن میں کوڈ ورڈ میں پوری آسانکھ جنموں کی جب سے وہ زنم مر رہا ہے کتے گدے سورچے کچھ بھی بنا ہے وہ سارا اس کے اندر پھیڈ ہے پرماتما نے چالو کر دیا اوچن سے اور یاد آئی اس کو کہاں بھگوان آپ میں لے تھے اور آپ کہہ رہے تھے جو سادنہ تم کر رہے ہو یہ نرک میں اور سورک دونوں میں جانا پڑے گا اور میں جو بھگتی بداتا ہوں وہ اسے بھین ہے اس سے تمہارا کلیان ہوگا اس میں آپ کیا کہہ رہے تھے بیواد کر رہے تھے مجھے کھرکا دھمکا رہے تھے تو کیا جانے تلاہا تو کیا جانے کیوں بکواس کرتا ہے ہمارے دیوتاوں کو تو ایسے بتاتا ہے وہ سارا کچھ سنایا پرماتما نے وہ لجت ہو گئے کہ بھگوان اسے دھوکھا ہو گیا بچا لو داتا اب نہیں جب کبھی تمہیں مانوس سریل پرابت ہو اور میرا کوئی داس میرے گیان کی مہمہ سنا رہا ہو اس کی سرن میں آ جانا تب تمہارا کلیان ہوگا اب گریب داستی سن رہے ہیں ان کی آنکھوں سے سن رہے ہیں اپنے آنکھوں دیکھ رہے ہیں کانوں سن رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کہا تھا وگوان کو راج یہ رو رہے ہیں یہ رام کرسن کے بجاری تھے کوئی سنکر جی کا پجاری تھا کوئی مسلمان وہیں پیٹا جا رہا تھا کوئی کچھ سادنا کر رہا تھا کوئی جین نہیں تھا اب سب ہی وہاں بھگت رہے تھے اب گریب داستی اتنے درد ہوتے جا رہے تھے ہوئے 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 یہ بگوان ہے سچ مجھے یہ حالت ہوتی اگر ہم مالک نہ ملتے تو اپنے کو پھر برما وشنو محس کے لوک میں لے گئے وہاں دیکھا بیٹا یہ سب نہ اپنے دکان کھول رکھی ہیں وشنو لوک میں ایک ہوتل ہے سیو لوک میں ہوتل ہے اور برما کے لوک میں بھی ہوتل یعنی سورگ ہیں وشنو جی کا پجاری وشنو لوک میں جاتا ہے جب تک اس کے پن رہتے ہیں وہ وہاں رہے گا اس کے بعد پھر نرک میں ڈال دیا جائے گا اور یہ پرتیک پرانی سے اپنے رج چلانے کے لیے یہ رازہ ہے یہ ٹیکس لیتے ہیں جیسے یہاں پرتفی کے رازہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں اپنے تھاٹ کرتے ہیں آپ کی پنجیت ہے اسی پرکار وہ وہاں کرتے ہیں اسی پرکار شیو کے لوک میں ریسٹورینٹ ہے یعنی سورگ ہے شیو کا پزاری سورگ میں رکھا جاتا ہے جب اس کے پون سماپت ہو جاتے ہیں اس کو پھر نرک میں ڈال دیا جاتا ہے نرک کے بعد پھر طورہ سی لاکھ پرکار کے ان پرانیوں کے سرینوں میں اسنگ جنبوں تک بھٹکتا رہتا ہے اسی پرکار برما جی کے لوک میں اسی پرکار درگا جی کے لوک میں ایسے گنیس جی کے لوک میں جو گنیس کے صادق ہیں وہ اس کے پاس لے جاتے ہیں ایسے ہی جوت نرندن برم کال کے برم لوک میں ہیں یہ سب ویوستہ بنی ہوئی ہیں اور یہ سفیٹ ان پر ٹیکس لگاتے ہیں سارد لیتے ہیں آلک سے کہ کوئی دس پرتیسط کسی میں بیس پرتیسط کوئی پتیس پرتیسط کوئی پندرہ پرتیسط آپ کی پنجی کا اور جب آپ کے پون سماپت ہو جاتے ہیں آپ کو وہاں سے زبردستی جیسے یہاں سے پھینک دیا جاتا ہے وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے پھر پرماتمہ ان کو لے کر گئے گریب داس جی کو یہاں کے نیائے دھیس کے پاس اکیش برمانڈ کا جو نیائے دھیس ہے دھرم راج کے پاس اب جہاں جہاں بھی پرماتمہ جا رہے تھے سبھی برماتمہ جی کے لوک میں گئے برماتمہ جی نے آسن ٹیک دیا لیکن پرماتمہ کھڑے کھڑے دو بات کر کے چل پڑے وشم جی کے لوک میں گئے وشم جی نے بھی آسن ٹیک دیا اور کھڑے ہو کے ستکار کیا ایسے ہی بھگوان سنکر کے لوک میں پھر جب دھرم راج کے لوک میں گئے نیادیس کے لوک میں گئے اس کے آفیس میں گئے تو دھرم راج نے بھی کرسی ٹیک دی اور کربد ہو کر کھڑے ہو گئے ایک ادھاتمک سکتی ایسی ہے اس میں کسی کو اپنا اپنی آئیڈنٹی بتانے کی ہو سکتا نہیں اپنے آپ سامنے والے پر پرباہ ہوتا ہے اپنے آپ انت مستق ہو جاتا ہے اور پرماتمہ کھڑے کھڑے اس نیادیس کو دھمکا رہے ہیں کھڑکا رہے ہیں یہاں کے نیادیس یعنی اکیس برمہانڈ کے ایک برمہانڈ میں ہوتا ہے ایسی درستہ اکیس برمہانڈ میں الگ الگ ہوتی ہے تو اس برمہانڈ کے نیادیس یعنی مکھے نیادیس چیف جسٹس کو دھرم راج کو پرماتمہ کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں کہ کان کھول کے سن لے یدھی میری آتما کا تنہیں اکاؤنٹ بھی لے لیا تو مجھ سے برانی ہوگا یدھی تیرے پاس کوئی بھول بھٹک کر آ جا ہے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا دھرم راج نے کہا کہ بھگون جو آپ کی آگیا وہی ہوگی ہے لیکن میری ایک پروبلم ہے سمجھ جا ہے آپ کی سرن مادھان کرو اب آدمی گریب دا صاحب جی نے واپس آ کر پھر بتایا کہ کیسی وارتہ ہوئی میرے سامنے دھرم راج دربار میں دی کبیر تلا کے میرے بھولے چکے ہنس کو تم پکڑیے مت کجا کے ایک نیائے دھیس کو جس کے سامنے پر مہمیشنو محیس کی پینڈی کا پہ اور اس کو ایک مہاپروس کھڑکا رہا ہے اور کجا کہہ رہا ہے کہ اے چطورت کجاک مانے اے نالائک آدمی جب میرے بھگت کو نہیں پکڑ لے گا تو تو وہ کیا کہتے ہیں گولے پرس کبیر سے درم راج کر جوڑے تیرے ہم سے پکڑو نہیں مہدو ہی لاکھ کرو پھر کیا بتایا کرموں سے تیرت ہیں اب جو جب نام کبیری وہ تو مہے پکڑنے پڑے جڑنے پڑے جنجیر اب پرماتما کیا بولے کرم بھرم برمند کے میں پل میں کر ہونے سے جن ہماری دعائی دیئی سو کرو ہمارے موسیقی موسیقی